اسلام علیکم پاکستان آن میں وزیراعالہ خیبر پکتونخواہ کے ساتھ موجود ہوں سر علی امین گنڈا پور کے ساتھ سر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب آپ گرفتار ہوئے اور آج میں نے وہ وقت دیکھ رہے ہیں جب آپ کے پی کے یہاں پہ وزیراعالہ ہاؤس میں موجود ہیں سر اس وقت ہماری پی ٹی آئی میں اسپیشلی سوشل میڈیا میں اپ کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اور بہت سو لیڈرز کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے بہت کونٹروورسیز بنائی جاری ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی جاری ہے مجھے لوگ فورس کر رہے ہیں کہ میں ٹویٹس کروں آپ کے خلاف کروں شیرف زل مربط پہ خلاف کروں اس بندے کے خلاف کروں اس کے حق میں کروں اور مجھے یعنی تک ٹویٹس لکھ جاری ہیں کہ آپ یہ ٹویٹ کروں سر اویسکی میں تو نہیں کروں گی کیونکہ میں عمران خان کے پاکستان کے ہمارے پی ٹی کے پولیسیز کے خلاف کچھ نہیں بولنے والی لیکن سر اس وقت جو میں اپنے سرکمسٹانسز ہیں اور جس طرح پی ٹی کے اندر جو کانٹرو برورسیز چل رہی ہیں اس کے حوال سے سر آپ کا یود کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے پی ٹی کے سپورٹرز پلے کیا پیغام ہیں بس پر لائے روانے رہیم پہلی بات ہوئی ہے کہ ہمارے جیتی بھی یود سے ہمیں اس کوئی میسیج دوں گا کہ ہمیشہ ایک تو آپ پوزیٹن سوچیں دوسرا ہمیشہ ترقی دنیا میں وہ انسان کرتا ہے جو کسی اور کی ترقی پر خوش ہوتا ہے دیکھو تو آپ کو انکریج کرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک جو ہیپیچر کرٹیک بننے سے انسان آگے نہیں پڑھ سکتا کرٹیسزم اصلاح کے لیے ضروری ہے کرنی چاہیے آپ کو لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپریشیڈ بھی کریں اور ان کی خیرنے سے ہم پوزیٹیف کریں تاکہ اسے وہ سیکھیں اور اپنی غلطیوں کو صحیح کریں دوسری جو بات ہے جہاں تک ہمارا جو جیتا بھی سوشل میڈیا ہے جو پی ڈی آئی کا ہے ہم اس کو پوزیٹیف لیتے ہیں اگر ہمارے پر کوئی اصلاح کی کوئی چیزوں کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو اپنی اصلاح کریں اور اگر وہ غلط ہے تو ہم ان کو بتائیں کہ یہ چیز کیسے ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی محرسی سیاست کے اوپر تو محرسی سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی بھی کسی کا اگر رشیدار ہے تو وہ آپ اس کی وجہ سے آگے نہ آبڑ سکے یہ تو زیادتی ہوگی کسی کا رشیدار ہونا کوئی جمع تو نہیں ہے ہاں اگر آپ رشیدار جو کامپیڈنٹ نہیں ہے میریٹ پہ نہیں ہے اس کو آگے لاتے ہیں تو وہ محرسی سیاست ضرور ہے اب میں آپ کو سپل ایسیمپل دوں میں خان صاحب گولیم ویلہ ابھی تو میں اسے ڈسکس کر رہا تھا خان صاحب جو کہ کے پی میں تقریبہ ہر ایک کو جانتے ہیں ہماری یہاں پہ ناؤسال گورنمنٹ بھی رہی ہے اور کے پی ہمارا فرنٹ نایج زوبارہ ہے ہمیشہ خان صاحب بڑے اٹیش رہے ہیں کے پی سے تو مجھے انہوں نے خود کہا جب میں اسے ڈسکس کر رہا تھا اور وہ نام وہ ہی بتا رہے تھے ریگارڈنگ کیبینٹ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے اس کو کار پر ایڈجیس کر رہے ہو ان کو پتا نہیں سا یہ بات کا کہ میرے بھائی نے تو الیکشن ابھی لڑنا ہے کیونکہ میں دوسری سے پہ لڑا ایک این اے پہ اور ایک پی کے پہ تو این اے جو ہے میں نے وہ چھوڑ دی گزائن دے دی اور پی کے میں نے ریٹین کی ہے تو خود انہوں نے مجھے کہا تو میں نے کہا سر وہ تو ابھی این اے کا الیکشن لڑے گا اور اب انشاءاللہ جیتے گا پھر این اے بن کے نیشنل سمجھ جائے گا اگر وہ خلاف ہیں یا ہماری پارٹی پالیسی ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ہم لوگ زبرد سے ٹھونستے ہیں کسی کے اوپر کسی کا حق کارتے ہیں لیکن ہے کوئی میرے پہ آتا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے میں آپ کو ایک این دل آتا ہوں کہ ہم نے جو کابینہ بنائی ہے کہ ہماری جو پارٹی پالیسی ہوگی یہاں پر وہ انشاءاللہ پارٹی کے وزن کے مطابق ہوگی عمران خان کے وزن کے مطابق ہوگی باقی میں آپ سے ہی کہوں گا کہ آپ کا پوزیٹیو ٹریڈی سیزم بھی موس فیل کم آپ کی اصلاح بھی موس فیل کم اور آپ ہماری طاقت ہیں ہم آپ سے سیکھیں گے آپ کو ہم سکھائیں گے اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نے عوام کی بیتری کرنی ہے پاکستان کی بیتری کرنی ہے اور عمران خان کا وزن ہے نظریہ ہے اس سے ایک حقیقی ازادی بھی اثر کرنی ہے اور پاکستان کو انشاءاللہ آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ سے تینکیو ساللہ سے